اسلام علیکم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہوں موروشکزین میں یہ ہالیڈے سیزن ہے اور اس ٹائم پر میں اپنے نیبرز کچھ کلیگز اور بچوں کی سکول ٹیچر سے ساتھ ٹریٹ ضرور شیئر کرتے ہوں اور اس دفعہ میں بنا رہی ہوں چوکلٹ چپ کوکیز یہ کوکیز کی ریسپی میں آپ لوگوں سے بہت پہلے شیئر کر چکی ہوں بس اس کی ویڈیو نہیں بنایتے ہیں سوچا کیوں نہ سات کے ساتھ جلدی سے ایک ویڈیو بنای جائے اور آپ لوگ کے ساتھ یہ مزیدار سے چوکلٹ چپ کوکیز کی ریسپی شیئر کی جائے یہ اتنے مزیدار گول میں چوکلٹ چپ کوکیز بنتے ہیں کہ بچوں نے اپنے سکول نے ستیوی بزنیس میں بھی یہ بنا کے سیل کیے تھے اور باقی سب آرڈینس نے اس کو بہت انجوئی گیا تھا اس کی ریسپی بچے بچے دے ایز اپنے چینل پہ اوریڈی شیئر کر چکے ہیں مگر پھر سے آج وہ بنا رہی ہوں یہ چکلٹ چپ کوکیز اوہم شیئر کر چپ کوکیز بچے ہوں برابی شیئر کر چپ کوکیز بچے کچھ کوکیز بچے کی بدنی ایسی کچھ کوکیز بچے دیب بچے کچھ نے سب بچے دیب بچے کچھ کے دیبے یا دارک دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس کے لئے در ریگولر سفے چھینج پھر پیڑل اٹیچمنٹ لگا کے اس کو میں اتنی دیر مکس کروں گی تقریبا ایک سے دو منٹ کہ یہ اچھا سا کریمی مکسر تیار ہو جائے پھر اس کے سائٹس کو کریں گے سکرپ اور پھر میں اس کے اندر شامل کروں گی انڈا اور انڈے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم بنیلا ایسن ان تمام چیزوں کو پھر سے ہم میڈیم سپید پہ اتی در مکس کریں گے کہ یہ انڈا اور انڈا ایسن تمام اچھا سا اس کے اندر مکس کریں گے پھر اس کے اندر اب ٹائم ہے شامل کرنے کا ڈرائی انگریڈنس جو آپ پہلے سے چھان کے ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں میں چھانا ہوا میڈا اور بیکنگ سوڈا اور نمک اس کے اندر شامل کریں گے اور بہت ہلکی سویٹ پہ اتنی در کے لئے مکس کریں گے بس یہ ایک جان ہو جائے گے پھر سپیچولا کے مدد سے اگر ساید میں کل میڈا وغیرہ رہ گیا اس کو پھر سے مکس کریں گے اچھا میں نے اس مکسر کو دو ہیستوں میں دو ہیستوں میں کیا ہے کیونکہ میں ریگولر چوکلٹ چپ اور ہولیڈے چوکلٹ چپ سے دو ڈرپرن گوکی پہ آئیی اندر بس ہم شامل کریں ہیں چوکلٹ چپس آپ ملک سمائی سویٹ یا دارک تین ہوتے سمائی سویٹ سمائی سویٹ بیسٹ رہتے ہیں سپیچولا کی مدد سے ان کو اچھی طریقے سے اس بیٹر میں مکس کر لیں گے اسی طرح جو ہولیڈے چوکلٹ چپ اویلیبی ہے میں نے ان کا دوسرے بیٹر میں استعمال کیا ہے پھر کوکی شیٹ کو لے کے اس کو پارشمنٹ پیپر سے لائن کیا ہے اور چمچے سے بیٹر کو اٹھا اٹھا کے بس ہم نے اس کے پر ڈالا ہے یہ دروپ ککیز کھلاتے ہیں ان کو پیپرٹیکلر گولد سرکل آپ نے دوٹائی بول نہیں بنانی ہے پس اٹھانا ہے اور ڈالنا ہے میں نے تھوڑے سے چھوٹے بنایا ہے یوزیلی یہ بڑے بنتے ہیں پھر اوون میں رکھا ہے جو کہ already 375 ڈگریز پر پیپیٹی ہے اور اس کے اندر ہم تقریبا 8 سے 10 منٹ کے لیے ان کو بے کریں گے بس کنارے ہلکا سا کلر پکنے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے مرنان چووی ہو جائیں گے کیونکہ یہ سوفٹ گولد میں ککیز ہیں پھر ان کو میں نے وائر ریک پر نکالا ہے اور اس طرح یہ تائیار ہو گیا ہمارے مزیدار سے چپلچپ ککیز کیونکہ میں ان کو as a goodies دے رہی ہوں تو یہ ٹریٹ بیگز ہیں جو میں نے والمارٹ سے لیے ہیں ایک میں آٹھ ہیں اور یہ وہ گفت بیگز ہیں یہ بھی میں نے والمارٹ سے لیے ہیں اور یہ 27 سنس کا ایک بیگ ہے تو جتنے بیگ آپ کو چاہیے اور پھر ان بیگ کو بس کھول کے اس کے اندر نیچے ایک پلیٹر بھی تھا تاکہ ککی شیپ میں رہے اس کے اوپر ان کو ککیز کو ارینج ہیا ہے اسی کے ساتھ یہ کیوٹ سے ڈرمن آئی تھی اس میں ٹیک لگا کے اس کی ساری انگریڈنس ڈیٹیل اس ٹیک لگے پھر ان کو ککیز کو اب میں دے رہی ہوں پچوں کی سکول تیچرز کو سب تھوڑے سے کوورکرز کو اور اس کے بعد اپنی نیبرز میں ہمیں ککیز کو کریں گے ساتھ میں اس کے ہمیشہ ایک لیٹر اٹیچ کر سے پیشتے ہیں جس میں ہولیڈے گریڈنس کے ساتھ تھوڑی سی انفرمیشن ہے کہ کیوں مسلمان دی اس ہولیڈے سیزن پہ ہیں باکی سب کے ساتھ اس کی اور ڈیٹیلز میں یہ ککیز کی ریسپی اتنی ہٹ ریسپی ہے کہ میں کسی کو جانتی ہوں جو ککیز کا بزنس کرتی ہیں وہ میری اسی ریسپی کو یوز کر کے اپنے کسٹمرز کے لیے ککیز بناتی ہیں اب چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا اس بارے میں کیا وردیکٹ ہے اگر آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کرے ہیں تو پلیز مجھے سروں بتائیے کہ یہ آپ کے پاس کیسی بھنی کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے میری ریسپیز و ویڈیوز کو پسند کرنے کا اور ان کو سرہانے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ان لکس پہ ضرور لکھ کیجئے اور بہت سی مستدار ویڈیوز کے لیے